آگے بڑھتے ہیں وزارت داخلہ کا ملک بھر میں پولیس کو سرچنگ کے لیے نیا حکم نامہ جاری نیچی سیکیورٹی کمپنی کا گارڈ پولیس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا قانون کے خلاف ورزی کرنے والی سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس منصوب کر دیا جائے گا عادل تنولی نے ہمیں جوائن کیا ہے عادل بتائے گا کیا نئے ایس اوپیز بنائے گئے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے ملک بھر کی تمام پولیس افسران جو ہیں آئی جی بشمول بلتستان اور چیف سیکیورٹی کو نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے مراسلہ جو آئی جی وزارت داخلہ کی جانب سے پولیس افسران کو بیجا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام نیچی کمپنیاں جو ہیں وہاں پر پولیس سرچنگ کے لیے اب جا سکتی ہے کوئی بھی اس نیچی سیکیورٹی کمپنی کا گارڈ جو ہے وہ پولیس کو نہیں روکے گا خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ جو سیکیورٹی کمپنی ہے اس کا لائسنس منصوب کر دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر فوجداری کاروائی جو ہے اس کا اختیار بھی پولیس کو دے دیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس کی کاپیاں تمام چاروں صوبوں کے آئی جی اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے آئی جی اور اسلامباد اسلامباد کی چیف کمیشنر اور آئی جی جو ہیں ان کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں اب پولیس اگر کسی بھی نیجی سیکیورٹی کمپنی میں یا سیکیورٹی یا نیجی کوئی امارت ہے وہاں پر اگر جاتی ہے سرچنگ کے لیے تو بلا تفریق پولیس وہاں پر اپنی کاروائی کر سکتی ہے کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا مداخلت کی صورت میں باقاعدہ طور پر پولیس کے پاس اب اختیار ہوگا کہ وہ مطلقہ سیکیورٹی کمپنی جو ہے اس کے حلاف قانونی کاروائی کریں اور اس کے علاوہ وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کمپنی کا لاحساس جو ہے وہ منصوب کرنے کا اختیار بھی رکھنے کا حق محفوظ رکھتی ہے تاہم ابھی یہ جو مراسلہ ہے تمام سبائی آئی جیز اور چیف سیکرٹیز کو محصول ہو چکا ہے یہ مراسلہ سب کا محصول بھی ہو چکا ہے عادل بہت شکریہ آپ کا